اسلام علیکم ناظرین محترم نوجان کی موت کو کہیں بھی نہیں دکھایا گیا بس یہی کہتے ہیں کہ نوجان مار گیا ہے لیکن آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیجو نوجان کون تھا اس کی موت کب اور کیسے ہوئی اور ڈرامے میں اس کی موت کو کیوں نہیں دکھایا گیا آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے کب تمام دیکھنے والے سامین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں بیجو نوجان ناظرین نوجان دراصل چنگیز خان کی تیار کردہ منگول فوج میں ایک عودے کا نام تھا اور بیجو نوجان چنگیز خان کا قریبی اور مشور منگول کمانڈر تھا نوجان کا تعلق منگولوں کے باسود قبیلے سے تھا اور وہ مشور منگول جنگجو جے بیکار کا رشتہ دار تھا اور بیجو نوجان کو منگول فوج میں شمولیت اس کے والد سے وراثت میں ملی تھی جو منگن کمانڈر تھے بیجو نوجان کو چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان نے بارہ سو تیس کو فارج جو اب موجودہ ایران ہے جارجی اور اناطولیہ کے علاقے فتح کرنے کے لیے وہاں ایک چور مگن نامی کمانڈر کی جگہ نیا کمانڈر دائیانات کیا تھا نوجان انتہائی ظالم اور صفاق ہونے کے ساتھ ساتھ بہت طاقتور منگول جنگجو تھا نوجان نے ارزم شہر کا محاصرہ کر کے بارہ سو تنتالیس میں سلجوک سلطنت کے خلاف مشور زمانہ جنگ لڑی جسے طریق آج بھی دہ بیٹل آف کوز ڈیک کے نام سے جانتی ہے اس جنگ میں نوجان کی سپائیوں کی تداز سلجوک سپائیوں کی نسبت بہت کام تھی اور سلجوک فوج کو دیگر جنگجو دستوں کی بھی مدد حاصل تھی پھر بھی نوجان نے یہ جنگ نہ صرف جیتی بلکہ سلجوک سلطنت کی دھچیاں بکھیڑ کر رکھ دیں اس طرح سلطنت روم منگولوں کے مطاعت آگئی چودہ سو چھالیس میں نوجان نے شام پر بھی حملہ کیا اور عباسی سلطنت پر بھی عراق میں کئی حملے کیے مگر عباسیوں کے خلاف نوجان کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی نوجان نے شام مصر فارس انٹولیا اور ارزم میں بے شمار انسانوں کے خون بھائے نوجان انتہائی صفاق اور شر پسند طبیعت کا مالک تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ قتل و غارت جاری رہے اور وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ امر صرف اس دلوں کے لیے ہوتا ہے اکتائی خان ارتول کی بہادری اور جانبازی سے خوب واقف تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ارتول اس کی بیعت کرے اور اس کے مطاعت رہ کر کام کرے اس لئے اس نے نوجان کو ارتول کو اپنا مطاعت بنانے کے لیے کائی قبیلے بھیجا ناظرین اگر آپ نے ڈراما ارتول و غازی کا سیزن ٹو دیکھا ہے تو آپ کو اس کی آگے والی سٹوری کا تو اچھا خاصا پتہ ہوگا کہ نوجان کیا کیا کرتا ہے پھر بھی ہم آپ کو یاد دیہانی کے لیے خاص کاز پوائنٹ دکھاتے ہیں اور آخر میں اس کا انجام کیسا ہوا وہ بھی جانتے ہیں نوجان کا ظلم کائی قبیلے پر یوں شروع ہوتا ہے کہ نوجان ارتول کو تنگوت اور اس کے ساتھ ایک بڑے منگول دستے کے ذریعے ارتول کو پکڑوا لیتا ہے تنگوت ارتول پر ظلم تشدد کرتے ہوئے نوجان کے پاس لے جاتا ہے اور نوجان ارتول کے سامنے مسلمانوں کو زندہ جلا دیتا ہے اور پھر ارتول کو اپنی کسی مقصود جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ ارتول کو اکتائی خان کی بیعت کرنے کا کہتا ہے اور مطاعت رہ کر کام کرنے کا کہتا ہے لیکن ارتول اس کی باتیں نہیں مانتا اس کے بعد نوجان ارتول پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں تکہ وہ ارتول کے ہاتھ میں کیل بھی ٹھونک دیتا ہے کافی ظلم و ستم سینے کے بعد ارتول کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگنے میں کام جاب ہو جاتا ہے اس کے بعد جب نوجان واپس اپنی مقصود جگہ پر آتا ہے تنگوتو سے بتاتا ہے کہ ارتول بھاگ گیا ہے تو پھر یہ غصے میں آگ بگولہ ہوتا ہے پھر یہ دودر کا قبیلے سے سلجان خاتون کو اغواہ کروا لیتا ہے اور اس کے بدلے گندگدو سے مور مانگتا ہے جب گندگدو مور لے آتا ہے تو یہ مور لے کر گندگدو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ اپنے ہی جال میں پھانس جاتا ہے اور گندگدو اس کو گرفتار کر کے قبیلے لے جاتا ہے اور وہاں پندرے میں بند کر دیتا ہے اگرے دن اس کا ساتھ کے سامنے سر کلم کرنے کیلئے لائے جاتا ہے لیکن جیسے ہی گندگدو اپنی دلوار اٹھاتا ہے ادھر سے سلجوگ ریاست کا امیر سادتین کوپیگ نمودار ہو جاتا ہے اور وہ نویان کو مور سے بچا لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے وہ نویان کو اپنے مہمان خانے میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوستانہ گفتگو کرتا ہے اور پھر یہ دونوں ملکہ دودر کو اقائی قبیلے کو کافی نقصان پھچاتے ہیں پھر آخر کار جب نویان کو امیر سادتین کوپیگ کی چالیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر سادتین کوپیگ نویان کے ساتھ نئی چال چلتا ہے اور وہ نویان کے قریبی ساتھی تنگوت سے ملا ہوتا ہے اور وہ تنگوت کو خوفیہ طور پر کہتا ہے کہ تم نویان کو خاتم کر دو اس کے بعد میں تمہیں نویان کی جگہ کمانڈر بنا دوں گا اور بدلے میں تم میری سلطان بننے میں مدد کرو گے چنانچہ جب نویان اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے تو تنگوت اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے وقت نویان کا ساتھی باچو اپنے ساتھ چاند سپاہی لے کر وہاں پر ٹپک پڑتا ہے اس طرح منگول آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی دوران نویان وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ارتول کا بڑا بھائی سالم اور دیلی دمیر نویان کو مارنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نویان ان سے بھی بتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس دوران تنگوت ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس لڑائی کے دوران دیلی دمیر شہید ہو جاتا ہے اور تنگوت سالم کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور یہاں پر تنگوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نویان واپس اکتائی خان کے پاس جاتا ہے اور اس سے ایک اور منگول دستہ لے کر پھر آ جاتا ہے اور پھر سے امیر سالتین کوپک سے گھٹ جوڑ لیتا ہے سالتین کوپک نویان کو کہتا ہے کہ حلیمت سلطان کا بائی شہیر اور ارتل کا چھوٹا بائی دندار پہاڑوں سے واپس آ رہے ہیں ان کو پکڑ لو اور دندار کو میرے حوالے کر دینا تاکہ میں کائی قبیرے کا اعتماد حاصل کر سکوں چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے نویان ان کو اپنی گریفت میں لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دندار کو سالتین کی طرف بجوا دیتا ہے اس کے بعد سالتین سالتین کو بلا کر دندار کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ارتل اس کی چال کو سمجھ جاتا ہے دوسری طرف سالتین کوپک نویان کو کہتا ہے کہ وہ شہزاد شہیر کو ریاست سے بغاوت کرنے پر آمادہ کریں اور اس سے ایک خاتل اکھوائے کہ وہ سلطان بننا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ سلطان علاودین سے لڑے گا اور اس سے بغاوت کرے گا نویان ایسا ہی کرتا ہے اور وہ شہیر سے خط لکھوا لیتا ہے شہیر یہ سب کچھ مجبوری میں کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اور دندار کی جان بچا سکے لیکن دوسری طرف ارتل کا سپاہ ترگت جو کہ نویان کی مقصود جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ عثمان کو اس جگہ کا ارتل کو بتانے کے لیے بیٹ دیتا ہے اور اس کے بعد منگول ترگت کو چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اور اسے گرفتار کر لیتے ہیں ترگت کو جب نویان کے پاس لائے جاتا ہے تو اسے مارنے والا ہوتا ہے لیکن شہیر اسے روگ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سلطان بننے کے بعد ترگت کو اپنا سپاہی بناوں گا اس طرح نویان کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اور وہ اسے مارنے کی بجائے باند دیتا ہے اور آخر شہیر ترگت کو وہاں سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے اور دوسری طرف اس میں جو خاتل لکھا ہوتا ہے اس میں خفیہ لکھ دیتا ہے کہ میں نے بغاوت نہیں کی اس طرح ارتول کو پتا چلتا ہے اور دوسری طرف اسمان اس کو نویان کا ٹھکانہ بتاتا ہے اور ارتول اور اس کے ساتھی وہاں سے شہیر کو بچا لیتے ہیں اس دوران باچو جو ڈول بجا بجا کر سر کھپاتا رہتا ہے اس کی موت ترگت کے گلارے سے ہو جاتی ہے اور دوسری طرف تیمور کا قریبی ساتھی جو سادتین سے ملا ہوتا ہے سادتین کوپے کو اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تیمور کی بیوی گوکچی کو کسی طرح قبیلے سے باہر نکالو تاکہ نویان اس کو گرفتار کر سکے چنانچہ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور وہ کسی بہانے اسے قبیلے سے باہر تک لے آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں نویان گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اس طرح نویان اس کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے جب تیمور کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ گوکچی کو چھڑوانے کے لیے نویان کو دھوڑنا شیروع کر دیتا ہے آخر وہ نویان تک پہنچ جاتا ہے لیکن نویان تیمور کے سامنے گوکچی کا گلہ کار دیتا ہے اور تیمور کا بھی خون بہا دیتا ہے اور جب ارتول کے اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ کسی طرح غدار بہاد کو پکڑ کر لے ہیں جس کے وجہ سے گوکچی اور تیمور کی زندگی چلی جاتی ہے ارتول کے ساتھی اس غدار کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو ارتول کے پاس گار میں لے آتے ہیں جہاں ارتول اس سے نویان کا پتا پویتا ہے پہلے تو اس کا مو بندی رہتا ہے لیکن کچھ مار کھانے کے بعد سب کچھ بتا دیتا ہے اس طرح ارتول نویان کے ٹھکانے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں نویان اپنے ساتھی باچو کی لاش کو جلانے میں مصروف ہوتا ہے اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور نویان کے تمام ساتھی مارے جاتے ہیں اور نویان کو ارتول گرفتار کر لیتا ہے دوسری طرف ساتھی نئی چال جاتا ہے اور سالم کو کہتا ہے کہ وہ حلیمت سلطان کے بائی شہزادہ شہیر کو مار دے کیونکہ اس نے ریاست کے ساتھ بغاوت کی ہے اور سالم اس بات پر ازاماند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر حال میں یہ ذمہ داری پوری کروں گا تو اس طرح وہ اپنے ساتھ چند سپائیوں کے لے کر ارتول کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے جہاں ارتول موجود نہیں ہوتا اور وہ ارتول کے ساتھی صفائیوں کو کہتا ہے کہ شہیر کو میرے حوالے کر دیں لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس دوران نویان کے قریب ایک چاکو گرتا ہے جس کے ذریعے وہ دونوں رسیوں کارنے میں کام جاب ہو جاتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں اسی دوران ارتول بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ سالم کو شہیر کو مارنے سے روکتا ہے اور اسی دوران نویان موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ارتول پر حملہ کرتا ہے لیکن ارتول اس کو اپنی تلوار کا مزہ چکاتا ہے جس سے نویان شدید زخمی ہو جاتا ہے اور ارتول اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ نویان مر گیا ہے اور جلدی سے اپنے زخمی بائی سارن کو لے کر واپس قبیلے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد نویان سیزن فور میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے اور اس دفعہ اس کے ساتھ اس کی بین بھی ہوتی ہے جب ارتول اور اس کے ساتھیوں کو نویان کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں دوسری طرف نویان ارتول سے بدلہ لینے کے لیے بیچین ہوتا ہے اور اپنی بہن کے ساتھ نئی منصوبہ بندی کرتا ہے اور اپنی بہن کو جسوسی کے لیے بطور تاجر ارتول کے بزار بھی دیتا ہے اور وہ کائی قبیلے تک رسائی بھی حاصل کر لیتی ہے اور دوسری طرف نویان ارتول اور اس کے ساتھیوں پر کئی بار حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نقام رہتا ہے آخر کار سلطان یاسودین ارتول کو بطور ایلچی نویان کے ساتھ اکتائی خان کے پاس بیٹا ہے راستے میں ان پر کئی حملے بھی ہوتے ہیں حالانکہ نویان کی جان بھی ارتول بچاتا ہے آخر ارتول اور نویان اکتائی خان تک پہنچ جاتے ہیں اور اکتائی اس کو اپنا مطات بنانا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اسی رات اکتائی کی موت ہو جاتی ہے اور ارتول نویان کے چنگل سے بات نکلتا ہے پھر نویان بپرے ہوئے کتے کی طرح پاگل ہوتا ہے اور اپنی بہن کو ایک خط بیٹا ہے کہ وہ کائی قبیلے کو تباہ و برباد کر دیں لیکن ارتول کو اس کی بہن کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ ان کو انہی کی جال میں پھسا لیتے ہیں اور جب اس طرح نویان کی بہن اور اس کے ساتھیوں کا اقتدام ہو جاتا ہے اور جب نویان کو اس کی بہن کی موت کا علم ہوتا ہے تو وہ کافی افسردہ ہوتا ہے ناظرین ڈرامے میں تو نویان کی موت کو کہیں نہیں دکھایا گیا لیکن طریقہ کی مطابق آخر کا نویان کی موت ارتول کے ہاتھوں نہیں ہوتی بلکہ ہلاکو خان نے نویان کو ایک کام سوپتا کہ منگول سلطنت کو روس کی طرح وسط دی جائے لیکن نویان منگول فوج کو وسط دینے میں نکام رہا اور اس کی نکامی کی وجہ سے ہلاکو خان نے اس کو قتل کر دیا اور بعد میں چور مگن کے بیٹے کو نویان کی جگہ کمانڈر مقرر کر دیا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تھانکس اور واشنگ اللہ حافظ